عظیم لوگو آپ کے جذبے کو سلام آپ کی جرت کو سلام آپ کی بہادری کو سلام آپ کے عظم کو سلام آپ کی غیرت کو سلام اور یہ بغیرت رانہ سناؤلہ کہاں سے بھیج دیا آپ نے شکل دیکھو اس کی شیطانی چمگادڑ کی طرح ہے ساتھ مئی کو شیر علی نے انٹرویو دیا کہ اس نے عمران خان کہتا ہے کہ تھارا آدمی قتل کیے شیر علی نے ساتھ مئی کو انٹرویو دیا کہ اس نے بائیس آدمی قتل کیے میں نے وہ انٹرویو پریس کانفرنس آرمی چیف کو بھیجی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجی ڈی جی آئی ایم آئی کو بھیجی اور اس پر افر آئی دی کہ یہ قاتل بدماش وزیر داخلہ نہیں آسکتا ہے پندرہ شہادتی ہے اس پر منشیات فروشی کے پندرہ شہادتی ہیں اے نف میں منشیات فروشی کے اور میرے بھائیو جس کو سپریم کورٹ نے سسلی مافیا قرار دیا اس چور ڈاکو بیمان انسان شہباز شریف کو رات بارہ بجے دروازے کھول کے وزیر آزم بنایا گیا جس پر صبح فرد جرم لگنی تھی اس کو وزیر آزم بنایا گیا جس پر صبح فرد جرم لگنی تھی اس کو چیف منسٹر بنایا گیا جس پر اے نف میں فرد جرم لگنی تھی اس کو داخلہ دیا گیا میں مختصر تقریر کرنے والا مقرر ہوں میں امانداری سے سمجھتا ہوں شباز شریف تم عمران خان کے خلاب باتیں کرتے تھے کہ ڈیزل پر سبسیڈی دی گئی ہے تم کہتے ہو آج عمران خان کی انجان کو خطرہ ہے اس لیے اب یہ غور سے آخری میرا یہ سننا میرے بہنوں بھائیوں بیٹوں اور خاص طور پر میرے سٹیج کے لوگوں جس آدمی نے یہ ماسٹر پلین بنایا امریکہ میں عمران خان کو اتارنے کا وہ بڑا بے وکوف تھا جس نے پاکستان میں اسے اس کا ساتھ دیا وہ بڑا نلائک اور نکمہ تھا آج عمران خان زمین سے آسمان پر چلا گیا ہے مقبولیت یہ بدشکلہ اس کو گرفتار کرے گا کسی میں عمت ہے تو عمران خان کو گرفتار کر کے دکھاؤ میں پاکستان میں نکلوں گا عمران خان کے لیے ان کے پاس تین ہی راستے ہیں ملک بیٹھ گیا ہے چھے عرب ڈالر ایک مہینے میں کم ہو گئے ہیں ڈالر دو سو روپے پہ جا رہا ہے باقی ممبر بیس کروڑ پہ بکے فیصلہ بہاد بسنس مین کا شہر ہے فیصلہ بہاد کو ڈالر کا پتا تھا اس لیے یہاں کا ممبر پچیس کروڑ روپے پہ بکا یہاں کا ممبر پچیس کروڑ پہ ملے بکا اور عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں گیا کوئی بھی دو وزیر خارجہ ہیں دو وزیر داخلہ ہیں دو وزیر آزم ہیں دو وزیر پٹرولیم ہیں نواز شریف اگر تم میں حمد ہے تو آو نا پاکستان پاسپورٹ ہے تمہارے پاس یہ جس جہاز میں چڑے گا وہ سوارییں اتر جائیں گی چڑ 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 اور میرے بھائیو ان کے پاس ٹائم نہیں ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہیں پاکستان کی عظیم افواج آج بھی چار شہدتے ہوئی ہیں میں عظیم افواج کے ساتھ ہوں میں عظیم افواج کو پاکستان کی عزت اور غیرت سمجھتا ہوں پر جو ڈاکو اور چور آگئے ہیں اس ملک میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں ایک من خاموش رہا ہوں ایک ہی حال ہے ایک ہی حال ہے ملک دیفولٹ ہونے جا رہا ہے ادارے مداخلت کریں سب کو بٹھائیں قومی حکومت بنائیں ٹیکنو کریٹ وزیراعظم لائیں اور ستمبر میں پاکستان میں الیکشن کا احران کروا ہے اور اب آخری بات مجھے رستوں میں دیزل میرا پیچھا نہیں چھوڑتا میری پانچ منٹ کی تقریر ہوتی ہے لوگو تین باتیں کہہ رہا ہوں شباز شریف قوم سے خطاب کرو اور بتاؤ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جا رہے اور نہیں جا رہے شباز شریف قوم کو الیکشن کی تاریخ دو شباز شریف اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس ملک میں یہ سسلی مافیا چور خاندان ملک چلا سکتا ہے تو یہ بھول ہے یہ قوم عمران خان کے ساتھ نکل چکی ہے اور اب پاک فوج سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر میں پاک فوج کو عظیم سمجھتا ہوں یہ اٹومک طاقت ہے اسلامی دنیا کی ہمارا مزائل انڈیا کے آخری کونے میں مار کرتا ہے میں پاک فوج سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان وہاں آ گیا ہے جہاں سمالنا آپ کی ذمہ داری ہے جہاں سمالنا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے میں عظیم فوج کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان میں جو سازش ہوئی ہے اس کے خلاف ایک ہی حل ہے یہ امریکہ ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے غلط فیصلے کرتا ہے عمران خان نے اسلام آباد کی کال دی ہے میں پاک فوج کو کہتا ہوں ہم امن سے رہیں گے اس شیطانی چمگادر کو چھوڑو یہ کہتا ہے شیخ رشید کو گھر سے نکال کے ماروں گا تیرا باپ بھی شیخ رشید کو نہیں مار سکتا اور میں پاک فوج کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بچانا صرف عمران خان کا کام نہیں ہے آپ عظیم لوگ ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے نگران حکومت بنائی جائے ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ بنائی جائے اور ستمبر میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے عمران خان الیکشن سے کم کوئی بات نہیں مانے گا نارے تکبیر ملتی پاکستان